آپ کے تبسط سے عوام تک پہنچائے اور جہاں بھی اگر کوئی confusion ہے یا کوئی سیاسی جماعت confusion create کرنا چاہ رہی ہے اس کو بھی صحیح اور clear ہونا چاہیے عوام کے سامنے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس طویل جدو جہد میں MQM نے کراچی کے شہری سندھ کے مسائل کی وجہ سے ہم نے جن جن جماعتوں سے الہاق کیا ہم نے پی ٹی آئی سے الہاق کیا target ہمارا کراچی کے issues اور جو مشکلات ہیں اس صوبے کی اس کو resolve کرنا تھا ساڑھے تین چار سال ہم پی ٹی آئی کے ساتھ جدو جہد کرتے رہے کہ جو main issues ہیں اس شہریوں کے اور taxpayers کے جس سے پورا ملک چلتا ہے ان کے issues resolve کر آئے جائیں چار سال کے اندر کئی meetings ہوئی prime minister صاحب سے عمران خان صاحب سے ex prime minister ان کو یاد دہانی بھی کرائی گئی کئی مرتبہ کراچی سے related issues پہ مگر افسوس کہ جس طرح کراچی کی عوام چاہتی ہے جو issues جس طرح سے resolve ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے اس کے بعد پی ٹی آئی کو چھوڑ کے پی ایم ایل این پیپلز پارٹی مولانا صاحب کے ساتھ agreements کیے ان agreements میں بھی اسی شہر کے اسی سوبے کے issues سامنے رکھے کہ مسائل حل ہوں ایک تو یہ ہماری کوشش ہے دوسری وہ چار سال جس میں ایم قیم کے پاس کراچی اور ہیدر آباد کی میئرشپ تھی جن مسائل سے دو چار رہے ہیں ہم وہ لوگ جو الک ہو کے آئیتیں کام سزویں چار سال ہم یہ بات کہتے رہے کہ جو اختیارات بلدیاتی نظام کے لیے ہونے چاہیے وہ elected لوگوں کے پاس نہیں ہیں اس سلسلے میں ہم پورٹس میں بھی گئے ہم سپریم پورٹ میں بھی گئے اور آخر میں گلزار صاحب نے ایک فیصلہ سادر فرمایا جو کہ ہم سب کے سامنے ہے کہ بلدیاتی نظام کو مضبوط ہونا چاہیے اسی فیصلے کو ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ شیئر کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہمارے نقاط تھے اس میں شامل کیا اور پرائیٹی بنا لی حالانکہ ہوتا یہ ہے ہمارے سیاسی نظام میں اس ملکے کہ وزارتوں کو دیکھا جاتا ہے اپنے اپنے ذاتی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے مگر ایم کیوم نے دونوں جماعتوں کے ساتھ جب حلاق کیا تو کراچی سے ریلیٹڈ ایشیوز پہ بات گئی پیپلز پارٹی کو بھی ہم نے یہ کہا ایگریمنٹ کے بعد کہ ہماری پرائیٹی اگر ہے تو ایک سو چالیس اے کو مضبوط کرنے کے لیے ہے سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے اس کو ایمپلیمنٹ کرانے کے لیے ہے ہماری کئی میٹنگز ہوئیں اس میں کہ اس نظام کو مضبوط ہونا چاہیے آصف صاحب بلاول صاحب سے بھی میٹنگز ہوئیں ان کے سامنے بھی ہم نے یہی کچھ رکھا اور دونوں جن کی نام میں نے لیے ہیں دونوں نے اتفاق کیا اور اپنے نیچے جتنے ذمہ دار ہیں ان کو کلیر لی ہمارے سامنے کہا کہ یہ جائز مطالبات ہیں ایمکی ایم کے یہ ایمپلیمنٹ ہونے چاہیے میں وہ جدو جہد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو ایمکی ایم کر رہی ہے اور وہ ہرڈلز جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں اب جب اس کی ایمپلیمنٹیشن کی بات آ رہی تھی اور الیکشن نزدیک آ رہا تھا تو ہم نے جس طرح سے ہلکہ بندیاں ہوئی تھی ایک تو بات ہو گئی سپریم کورٹ کے آرڈرز کوئی منوہن ایمپلیمنٹ کرنا جس سے بلدیاتی نظام مضبوط ہوگا دوسری چیز کیا سامنے آئی کہ جو بوٹر لسٹ ہے اس میں خامیہ نظر آ رہی تھی اس کے بعد جو ہلکہ بندیاں ہیں اس میں جیریمنٹرین نظر آئی جب کلوزلی جا کے وچ کیا دیکھا سٹڈی کی تو ایسی ایسی ہلکہ بندیاں کیوئی ہیں کہ بیس ہزار پہ اپنی یوسی رکھی ہے اسی نفعہ ہزار پہ وہ ایریاز میں یوسی رکھی ہے جہاں ایمپلیمنٹ کا ووٹ بینک ہے یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں ہم اس پہ الیکشن کمیشن بھی گئے ہم کوٹس میں بھی گئے مگر مجھے نہایت افسوس ہے یہ سارے خدشات یہ سارے ہرڈلز ہم کوئی سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں ہم کراچی کے جو مسائل ہیں اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جو حکومت فارم ہوتی ہے آفٹر دا الیکشن کانسل جب مضبوط ہوتی ہے ان کو جو اختیارات چاہیے ہیں اس کے لیے ہم یہ جدو جہد کر رہے ہیں میئر کوئی بھی آئے مگر مضبوط آنا چاہیے جس کے پاس مالی اور انتظامی اختیارات ہوں تاکہ وہ ڈیلیور کر سکے اب ہم ایک جنگ تو ایڈویسٹریٹیو لی یا سیاسی حوالے سے سیاسی جماعتوں سے لڑ رہے ہیں اس شہر کے مسائل کے لیے ایک جنگ ہم کوٹس میں لڑ رہے ہیں مجھے نہیت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جو آج فیصلہ آیا اس میں ہم ایم کیوں پاکستان انٹروینر بلی تھی ایم کیوں پاکستان انٹروینر بلی تھی